اور اس کیس کو اوپن انڈ شٹ کیس کہا جا رہا ہے کس طریقے سے یہ اوپن انڈ شٹ کیس ہے اس حوالے سے ذرا بتائیے گا نظریہ کیا ہے اس وقت نون لیگ کا دیکھا میں آپ کو یہ بات بتاؤں جی اب دیکھیں یہ جو بات تھی نا شائفر والی آپ اس کو اتنا آسان یا اتنا خلقہ نہ لے جو بھی آتا ہے نا مثال کے طور پر میں اگر 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 فضل سے اللہ نے عزت سے نوازا اور میں قومی سہمین کا رکھن ہوں تو آپ ذرا کو پڑھئیے جو میں وہاں جا کے ایک حالت پڑھتا ہوں اس کو ذرا غوث کرو گیے ٹھیک ہے اور وائٹ برزرہ اس طرح ہی جیسے پرائم میریسٹر ہوتا ہے اس کو جب وہ اوٹ لیتا ہے تو اس میں وہ یقین ہانی یہ ہوتی ہے کہ یہ کوئی ایسی بات جو سٹیٹ کی سیکرٹس ہوں گے وہ باہر پبلیکلی نہیں کرے گا اب جب آپ اس قسم کی حرکات کرتے ہیں کہ آپ اپنے سٹیٹ کو ملک کو چھوڑ دیدئے آپ سیاست کو چھوڑ دیئے سیاست آنی جانے چیز ہے سیاستی لوگ آتے ہیں کتا بڑا قد تھا جوٹوں صاحب کا دنیا سے چلے گئے یادے رہ گئیں ان کی کئی لوگ آئے کئی چلے گئے زیاو لاک جانا ہی نہیں چاہ رہا تھا وہ بھی چلا گیا بشاروں میں جانا چاہتا وہ بھی چلا گیا لیکن ہوتا ہی ہے کہ آپ اپنے ملک کی حالبیت کو آپ اپنی ملک کی حصد کو آپ اپنے ملک کے وہ معاملات جو بڑے نازو ہوتے ہیں ان کو توفید ہی لکھا سکتے ہیں اپنی زبان کے اب جب آپ کے زبان آشی ہوگی جس سے آپ سیٹس کے سیکرس جو ہیں سرعام پبلیکلی آپ بیان کرتے پیدیں گے تو مجھے یہ بتائیے ایک سیکنڈ کلی چھوڑ دیجئے کہ وہ ایک خاص ملک تھا جس کے لیے آپ نے یہ سب کیجئے استعمال کیا اور وہ بھی ایک پلان کا حصہ تھا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ کون سا ملک ہے جو آپ پہ یہ اعتماد اور اعتبار کرے گا کہ آپ اگر کوئی بات کرتے ہیں ان کے ساتھ کوئی تیک کرتے ہیں کوئی کمیٹمنٹس کرتے ہیں کوئی آپ ان سے اگریمنٹس کرتے ہیں تو وہ تو یہ ہی جائیں گے کہ یہ سارے کے سارے ایک سیکرٹ سیٹس سیکرٹس ہیں تو اگر آپ اس قسم کی اعتماد کریں گے تو پھر آپ اپنے آپ کو نہیں آپ اپنے ملک کی ساتھ کو دعوے لگا رہے ہیں میرے اپنے خیال میں اس چیزوں کی پروبن ہونا چاہیے اور اس کو ایک منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے درست سن لیجی آخری بات میرے سن لیجی اس کو ایک منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے تاکہ آئندہ کبھی بھی پاکستان میں کسی کو یہ جرد بھی نہ ہو اور وہ اس اپنے حلس نامے کی پاسداری بھی کرے یہ میری چھوٹی سیکرٹس نہیں بلکل اس بات سے تو کوئی انکار نہیں ہے لیکن اس بات کو ہٹا کے کہ کس طریقے سے ایک اپنے سیاسی مفادات کے لیے اسے استعمال کیا گیا اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا مس یوز کیا گیا لیکن کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ سائفر کے اندر جو کانٹینٹ تھا وہ اسی نویت کا تھا جیسا کہ چیزوں میں تحلیقہ انصاف نے بیانیاں بنایا یا پھر اس میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں اور بس ایسی کہانیاں بن گی اس لیے میں ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی فرد باہت کی بات نہیں ہے یہ آنے والے وقت تو آپ دیکھیں میں آپ کو ایک بات دس کروں غلطیوں سے آپ سیکھتے ہیں غلطیاں کر کے آپ یہ نہیں کرتے کہ آپ اس پر سٹینڈ لے جاتے ہیں کہ نہیں میں نے غلطی تو بھی نہیں حالانکہ کیا آپ نے غلطی یہ ہے تو آپ کو اس کا خمیہ عذاب تنہ پڑے گا ایسا نہیں ہوتا مطلب آپ دیکھیں آپ کا دیکھیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ آپ کے ساتھ بڑا فرنڈلی ہے یا ان کے ذات آپ کے تعلقات بہت اچھے ہیں کبھی بھی نہیں ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت آپ سکھی دیکھنا چاہتا یا وہ آپ کو بڑا مضبوط دیکھنا چاہتا یہ کہتا ہی نہیں ہے تو یہ دیکھیں ویسٹ اینڈ ایسٹ پہ آپ ایک ویسے گرے ہوئے ہیں آپ ایران کو چھوڑ دیجئے نا ایران کا دو مابلہ بلکل ڈیفرنٹ ہے اور وہ آپ کے ساتھ کمپیٹیبل دیئے ہیں آپ ان کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں چائنہ چائنہ کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں لیکن یہ آپ ان دو باتوں میں تو نہیں پھول سکتے نا انسیجنسی ہو رہی ہے آپ کے ہاں روزانہ کی بنات پہ روزانہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں وہاں سے اوغانستان سے آتے ہیں اور یہاں پہ آگے ٹیرویزم کر کے چلے جاتی ہیں اوغانی جو گورنمنٹ ہے اس کے کام پہ جون ہی رنگ تھی ٹھیک ہے اس شروع کے حال میں آپ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو سائفر آیا تھا اس کے اوپر دیمارش کیا گیا تھا جو کہ واضح کرتا ہے یہ بات کہ کوئی اس کے اندر لینگویج تھی جو کہ اناپروپریئٹ تھی پر اینسی کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ سازش نہیں تھی لیکن مداخلت تھی یہ مداخلت سازش کی ڈیبیٹ پھر سے شروع ہو گئی ہے میں اس بات مان لے ہوں آپ اسرائیل نے جو بیان دی ہیں آپ اس کو کیا کہتے ہیں مداخلت کہتے ہیں یا اس میں کسی فیوریٹ کہتے ہیں امریکہ نے بیانات دی ہے آپ کے معاملات کے اندر آپ کے مداخلت کی اس کو کیا کہتے ہیں مداخلت نہیں کہتے ہیں آپ اس کو یہاں پہ آکر ہمارا بلکل سوچ بدل جاتی ہے ہمارے خیالات ہی بدل جاتے ہیں میں اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے اس کو اب ختم ہو رہے ہیں شیڈ اپ کال دی نا آپ نے اسرائیل کو بھی شیڈ اپ کال دی آپ نے برکنز کو بھی شیڈ اپ کال دی آپ دیکھیں نا ریشیا نے ایسی بات تو نہیں کی چائنہ نے جا ایسی بات نہیں کی ساوڈیا نے جا ایسی بات نہیں کی کہ آپ دنیا کے کسی اور ملک نے کوئی ایسی بات کی ہے جس سے آپ یہ سمجھ کی ہیں کہ آپ کے انٹرلر معاملات میں مداخل کر رہے ہیں روزانہ میں نے وہ جب پہلے میں حاصل کر رہا اسرائیل بات کر رہا ہے ہیومن رائٹس کی ان کو شرم آنی چاہیے بات ہیومن رائٹس کی کر دیں اور خود کیا کر رہے ہیں معصوم لوگوں کی جانوں سے کھیلنا ہے وہاں پر کتنے ظلم کر رہے ہیں وہاں پر آپ دیکھیں وہاں پر اگر انڈیا یہ بات کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کی تو ان کو شرم آنی چاہیے اس بات کرنے سے پہلے کہ آپ کشمیر میں کیا کر رہے ہیں تو اس لئے میں آج کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے رویل صاحب بات یہ کہ چیئرمند تحریک انصاف خود بھی یوٹن لے چکے تھے اس بیانیے سے وہ کہے چکے تھے پہلے وہ شروع ہوئے تھے ایمپورٹڈ کانسپریریسی سے اس کے بعد انہوں نے ایکسپورٹڈ کانسپریریسی کی طرف انہوں نے نکال دیتی بات تو اس وقت اب دوبارہ سے جا کے اگر آپ کی کیونکہ حکومت اس وقت نون لے کی کہ یہ دوبارہ سے باتیں نکال کے لے کر آنا باہر اور پھر اس پر بیانیاں بنانا آپ کو ہی لگتا کہ اب توشا خانہ والا معاملہ بھی چل رہا تھا اور بھی چیزیں تھیں سائیفر والا معاملہ دوبارہ نکلا ہے تو میں آپ کو اس بات پر تو گنگاہ نہیں چلا رہا تھا اور نہیں میں آپ کو دوش دیتا ہوں اصلاح بات جو میری آپ کو سمجھنے توسش کر لی ہے یہ ساری باتیں مفروضوں پر تھی کاغذ تو آپ کے پاس تھا میرے بات تو کاغذ تھا نہیں یہاں آپ کہہ رہے تھے جی میں نے کاغذ چیزیں چیزیں کو بہی دیا وہ بھی لے کے پر آنے اس کے اوپر بیٹھ گیا اس کے میرے دس برہ کاغذ اور نکلے کے جیسے مرگی چیزیں دیتی ہے ایسی اس کاغذ کی اور تھوڑے سے کاغذ اس کے اوپر بیٹھ گئے برنا تو سوہ موٹا فوران لے لے دیں اسے بھی لے رہے تھے ساری دوڑ کا دوڑ پانی کا پانی ہو جاتا اسی وقت ہی اب میں یہی آپ سے ارس کر رہا ہوں کہ کاغذ کی حصیت اس کاغذ تھی اس کاغذ کو آپ نے لگایا اس کاغذ کو آپ نے پڑا اس کاغذ سے آپ نے اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد اس کاغذ کو آپ نے جیب میں ڈال کے کہا گیا کہ کاغذ گم گیا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے میں پھر آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے اس اپنے خالف نامے کی آپ نے غلط کی آپ نے آپ نے اس سے انخراف کی آپ نے خالف نامے سے تو لہٰذا میں اسی وقت آپ سے اس کر رہا ہوں کہ اس کو اب اپنے منطقے انجام تک پہنچنا چاہیے کیونکہ اب اس کی ٹورٹل حقیقت آپ کے سامنے آگئے اور جب آجائے تو پھر آپ کو چاہیے بلکل کیجئے بلکل کیجئے برنہ تو یہ مزاق بن جائے گا کل کوئی اور کاغل اٹھا کے لہرہ دے گا کہ یہ چائنہ نے یہ کیا کوئی اور اٹھا کے کہہ دے گا ریشیاں نے یہ کیا کوئی کہہ دے گا سعودی عرب نے یہ کیا کیونکہ ایسا نہیں ہوتا یہ درچین پر رکھیا روحل صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس بیانیے پر جو پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر ہے وہ اس طرح سے ٹین اراؤنڈ ہو سکتا ہے جیسے کہ پیدر ازاد ہے اب اس کو جاتی ہے اس کے معنی کیا ہوتا ہے مغادر پیدر ازاد سمجھتی ہے نا آپ سمجھتی ہے نا الیکشن کے حوالے سے بس آخری بات مجھے جاتے جاتے ہی بتا دیجئے کہ آٹھ اگست کو راجر ریاض صاحب نے کہا الیکشن ہو جائیں گے نون لیک کا کنسنسز ہے اس بات پر یا بعد میں ٹوٹیں گے اسیمبلیاں آٹھ اگست کو اسیمبلیاں ٹوٹ جائیں گے مرادر یا صاحب نے یہ بات بولی میں کل بھی کچھ کو کہہ رہا تھا اصل مسئلہ ہا رہا ہے کہ ہم ہر وقت جلدی ہوتے ہیں ہر وقت ہمیں جلدی اس بات کی ہوتی کہ فوری طور پر فیصلہ کرنے اور اپنا فیصلہ جو ہم سنا رہے ہیں آج اکیس ہو گئی جی جی اب کتنے دن باقی رہ گئی سولہ دیں سولہ دیں برداشت کر لیتے ہیں آپ بھی دیکھ لیں گی میں بھی دیکھ لوں گا سارے دنیاں دیکھ لیں گی کہ اگر اپنے دن کے اندر الیکشن ہوں گے اگر اسیمبلی اپنی مدد پوری کرتی ہے تو پھر ساٹھ دن میں الیکشن ہوں گے میرے خیال میں ساری وہ گفتگو جو ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری پند ہو جائیں گے